بیٹھیں بات میں بیٹھیں گا پلیس میں آپ سے بات کریں گا میں بات کریں گا آپ سے تو کس کو پیسے دے رہا ابھی پچھلی ایک کلائیمٹ چینج کی میڈی کوئی اس میں چورسی ملین ڈالرین کو مل رہا آزاد کشمیر کو ایک دلانی دے رہا آزاد کشمیر کا حکم بانگنے پر وزیر آزم چہبازم چہباز شریف کا پارا ہائے ہو گیا وزیر آزم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیاء کے ساتھ تلقلامی پشمیر میں پردرشن ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں آٹا نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو صرف گلگت سٹی میں ہو رہی ہے جو کہ کیپٹل ہے گلگت بلتستان کا سی ڈالرین کو بھی پردھان منصر سرداری بات گلگت بھی عوضہ پاکستانی پرائے میں سرداری بات کریے ہوئے گلگت بات کردیا ہے بس آپ یقین کریں کہ وہ نہیں چکی ہے کیا میشد کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ لائف سیویگ ڈرک کا راہ مٹریال بھی پھرڈنے کر سکتے یعنی لسز نہیں کر سکتے نمسکار دوستو بیتے سوموار کو پاکستان کی پردھان منتری اور پاکستان اکیوپائیڈ کسمیر کے تتھا کثیت پردھان منتری نے سہواج سریپ کے بھاسن کے دوران ہی کسمیر کے رائٹس کے مددے اٹھا دیے جس کے کارن پاکستان کے پردھان منتری اور پیوکے کے پردھان منتری کے بیچ تیک ہی بحث ہو گئی کیونکہ پاکستان پیوکے کو اس کا حق نہیں دے رہا ہے اور وہاں کے سنسادنوں کا غلط یوج کر رہا ہے اسی کا مددہ پیوکے کے پردھان منتری نے اٹھایا جسے سن کے پاکستان کے پردھان منتری کو برا لگ گیا اور آگ باوولہ ہو گئے اس گھٹنا کا وائرل ویڈیو جیسا دیکھا جا سکتا ہے بیچ بھاسن میں بہت سارے لوگوں کے بیچ سہواج سریپ کو اپنی بھاسن روکنی پڑی پیوکے کے پھرجی پیم نے پیوکے کے سنسادنوں کا غلط یوج کرنے پہ اور پیوکے کے کسی بھی سہید کا نام نہ لینے پہ پیوکے کے پیم نے سہواج سریپ کی کلاس لگا دی اس کے بعد سہواج سریپ ماتر 20 سیکنڈ کے بعد اپنا بھاسن بیچ میں ہی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے اس گھٹنا کا ویڈیو سوسل میڈیا پہ خوب وائرل ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا اور وہاں کے لوگ یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر پیوکے ان سے نہیں سنبھلتا ہے تو بھارت کو واپس کیوں نہیں دے دیتے ہیں کشمیر میں پردرشن ہو رہے ہیں گلگت پلتستان میں آٹا نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو صرف گلگت سٹی میں ہو رہی ہے جو کہ کپیٹل ہے گلگت پلتستان کا اور جو دوسرے علاقے ہیں ذرا دور جیسے ہنزہ بغیرہ اور نگر بغیرہ وہاں پہ 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے چند سیکنڈ کے لیے وہ کہتے ہیں جی بجلی آتی ہے اور چند سیکنڈ کے بعد بجلی چلی جاتی ہے اور پھر اگلے دن آتی ہے تو اب ایسے میں پہلی بات تو یہ ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو رشتہ رہا ہے وہ بربادی کا رشتہ رہا ہے افغانستان ایک بڑا خوشحال ملک تھا بڑا جمہوری سیکرلر ملک تھا اور اس کو جہاد کے نام پہ پاکستان نے برباد کر دیا پندرہ لاکھ سے زائد افغان شہری مارے گئے ہیں اس میں چالیس لاکھ سے زیادہ افغان جو ہے وہ دربدر ہو کے مہاجر بنے ہیں دوسرے ملکوں میں اور پاکستان میں اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کو فسیلیٹیٹ کیا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کرے جس کے نتیجے میں امریکہ نے وہاں بمباری کے ذریعے کئی شہر برباد کیے تباہ کیے اور آج صورتحال یہ ہے کہ افغانستان برین ڈرین کا شکار ہے یعنی وہاں سے سارا پڑھا لکھا طبقہ ڈاکٹرز انجینئر سائنٹسٹ بیروکریٹس سب جو افغانستان سے پچھلے بیس سالوں میں مائیگریٹ کر گئے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو یا پاکستان کو کئی انڈیا چلے گئے ہیں تو ایسے میں پاکستان اور افغانستان کا جو رشتہ ہے وہ کوئی محبت کا یا دوستی کا رشتہ نہیں ہے وہ ایک تباہی اور بربادی کا رشتہ ہے اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے بھارت کے خلاف سٹریٹیجک ڈیپس حاصل کرنے میں اور افغانستان کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں دوسری بات پاکستان کی جو ہے وہ ڈیوریڈ لائن کا مسئلہ ہے کہ افغان سرکار ڈیوریڈ لائن کو نہیں مانتی اور وہ فینسنگ کو جو بورڈر پہ ہو رہی ہے پاک افغان بورڈر پہ اس کو بھی نہیں مانتی اب آتے ہیں انڈیا کی طرف ہمم انڈیا کے نہ صرف یہ کہ اگر میں انڈیا کی جگہ ہندوستان کا لفظ استعمال کروں تو وہ زیادہ بنوست نہیں اس لیے کہ جب یہ پورا ہندوستان تھا جس میں افغانستان بھی شامل تھا تو یہاں پہ سناتن دھرم کا بول بالا تھا اسلام کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ایک قدیم یعنی کہ انشنٹ جو ریلیشن ہے بٹوین افغان اور انڈینز وہ تو سنچریز پرانا ہے نا اور وہ کبھی بھی ضرور ہوا اسلام کے آنے کے بعد لیکن ختم نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ چائے وہ اندرہ گاندی کی سرکار ہو یا نصیمہ راؤ کی سرکار ہو یا اس سے پہلے نیرم کی سرکار ہو افغانستان اور انڈیا کے تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں ہمیشہ اب مودی سرکار کے آنے کے بعد آپ پتہ ہیں کہ مودی سرکار نے دو پولیسیاں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ انٹریڈیوز کی تھی ایک انہوں نے کہا تھا ووکل فور لوکل یعنی کہ آپ جو لوکل انڈسٹری ہے لوکل جو بیپار ہے اس سے خریداری کریں اس کو سپورٹ کریں اور دوسرا تھا انٹرنیشنل لیول پہ نون پروفٹ بنیادوں پہ نیبرز کی ہیلپ کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اپنا 3 بلین جو ڈالرز ہے وہ انویسٹ کیے افغانستان میں نون پروفٹ بیسز پہ پہ پالیامنٹ کی نئی بیلڈنگ بنائی کابل میں نیا ڈیم بنایا جس سے کابل پہ ایکٹرسٹی ملتی ہے اور بے شمارک لاجک سر عبدال ستار ایدی ہماری ہی رو ہے سر باکتر کروی زود بھائی ہی رو ہے ستار ایدی صاحب تو ہی کل آئے ہیں سر گھنگا رام ازمائی ہی رو ہے بالکل سر گھنگا رام ازمائی ہی رو ہے جس نے جس نے لہور کے نقشے بنائے آج بھی بیلڈنگیں کھڑی ہیں آج بھی وہ ہاسپیٹل کھڑا جو بنا کر گئے ہیں تو میرے ہی رو یہ ہے مذہب کے نام پر کسی کو کارنر کریں گے بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستانی اگر کوئی دیکھ رہا تو پاکستان کی ہیسٹی پڑے اور لوکل ہیروز کو رکھنائز کریں مجھے انتہائی کشی بھی تھی لاہور کے پاس انہوں نے بھگت سے چوک رکھا تھا اس پر ہیسے ہیرو آفا ہے اس پر میں بلکل اور میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مہاراجہ رنجی سنگ کی ہیسٹی پڑی بریو پرسن ہی واس اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پتھانوں کے سامنے شیخ اکورے کے جو جات برادری تھی سکھ جو وہ کھڑے ہوئے تھے پچکیں آگواہ کر کے لے کے جاتے تھے جب دلی کو لوٹنے آتے تھے سب سے پہلے وہ کھڑے تھے شب خون بارتے تھے پاڑی کشمیر کی پاڑیوں پر چڑ جاتے تھے نیچے اتر کے وہ شب خون بارتے تھے لاہور کے اوپر سکھ جو تھے اور پجاب کے اندر ہم زیادہ زیادہ پرسن جو جات ہے ہم پجاب میں رہنے والے ہیں وہ ہے کنورٹڈ ڈو سکھزن ٹو اسلام اور اس میں مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میرے جو مرکھے تھے دیور دیور انہوں نے بڑے بہادری کے ساتھ لڑتے تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ فارن انویڈر تھے یہاں سے میں ظلم کرتے تھے یہاں سے بچگیاں گواہ کر کے جا کے کابل میں مانڈگوں میں پیچھتے تھے یہ اسلام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سومنات کے مندر کو توڑنے والے یہ اسلام کی خدمت کر رہے تھے اور ظلم کرتے رہے ہیں لوگوں کو بائی فورس کنورجن کرتے رہے ہیں زندگی میں میں بتا رہا کہ میں پوری دنیا میں کہیں بھی بائی فورس کنورجن نہیں ہوتے تبلیگ ایک اور چیز ہوتی ہے تبلیگ کر کے کسی کو کنننس کرنا اس کے دل اور دماغ کو چینج کرنا ہے ایک الگ بات ہے بائی فورس کسی لالج کے ذریعے جو کنورٹ کیا تھا وہ کنورجن نہیں اسلام کے اندر ان کی چیزوں کی بھوجائش موجود نہیں ہے اور تیسری میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ آ کے انڈیا کو بھارت کو توڑتے رہے اور لوٹ لوٹ کے قابل لے جاتے رہے وہ سارے فورن لویٹر تھے فورن لویٹر تھے اور صرف اور صرف ان کے لوگ ڈیک ورڈز لوٹرز جن کو بعد میں آپ نے اپنے ہسٹری کے کتابوں میں اپنا ہیرو بنا لیا ہے مجھے یہاں کے ہسٹری دوبارہ پڑھنی پڑھی